تحریک حیہ علی الفلاہ کے زیر احتمام فرانس امریکہ اور مقامی سکھ کمیونٹی کے وفد نے تحریک کے سرپرست صاحب زادہ سائن نئیم احمد کی سرپرستی میں پارلیمنٹ ہاؤس اور سینٹ ہاؤس کا دورہ کیا وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور اور سینٹر جناب علی محمد خان نے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا پاکستان نے کسی پر کوئی آسان نہیں کیا یہ ہم نے ان تعلیمات پر عمل کرنے کی تھوڑی سی کوشش کی ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ سب کو برابری کی سطح پر دیکھو جس طرح ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہمارے لیے تیمتی ہے مدینہ منورہ کیونکہ وہاں کی جو روضہ اتھر ہے اور خانہ کعبہ جو ٹی سے لگوا بھی ہے اسی طرح آپ کے لیے بابا جی کا جو ان کی جتنی یادگاریں ہیں جو مزار ہیں پاکستان میں وہ آپ کے لیے بھی ہیں وفت نے سینٹ کی کاروائی دیکھی سکھ کمیونٹی نے حکومت پاکستان اور پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستانی محبت اور امن سے پیش آئے اور دل سے ہمارا استقبال کیا جیسے آپ نے اللہ علیہ سکھ میرے بات کیے نا پاکستان میں بات کرنا میں کہتا ہوں چودانک روڑ جو سکھ ہیں ان کے اپنے دل جیتے ہیں جو پاکستان کتابور کا جو لنگا کھولا ہے چودانک روڑ جو سکھ ہیں وہ بالکل اس جسٹ ہے امران خان جی کو جو شلنگا جو کام کیا ہے انہوں نے ان کی سفت کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی اس کی وجہ سے انڈیا میں امران خان جی کی پوشتر لگ رہے ہیں پنجاب میں جس طرح آپ کے دل اللہ تعالی نے بیسیکلی جو سب اللہ کرتا ہے نا ہم اللہ کہتے ہیں آپ کسی اور طرح سے پکارتے ہیں تو یہ کام تو اللہ نے امران خان سے کرا ہے تو یہ جو آپ لوگ کے دل اللہ نے جتوائے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس سے صرف سکھ برادری نہیں بلکہ دونوں ممالک میں امن قائم ہو لیکن امن تب ہی قائم ہوگا کہ جب انصاف ہوتا ہے تب ہی امن قائم ہوتا ہے جہاں ظلم ہو امن تب ہی قائم نہیں ہوتا آپ کے اگر دو بھائیاں اور آپ کے بیچ میں بٹوارہ ہوا ہے اور زمین کی بٹوارے میں انصاف نہیں ہوا مرتے دم تک آپ کے درمیان محبت نہیں پہلا ہو سکتی جب تک انصاف نہیں اگر ہندوستان اپنی تھوڑے سی چیزیں یہ ٹھیک کر لے کشمیر وغیرہ میں جو سب برادری کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ سارا ٹھیک ہو جائے یہ علاقہ پھر امن کا خطہ بن سکتا ہے اس کے لیے نرہندرہ مودی کو اپنا سوچ ٹھیک کرنے پڑے گی اسلام آباد چینل سکس خصوصی ریپورٹ موسیقی